اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہم آئے چینل کرکٹ فائیو ناظرین شویب اختر کا نیا بیان سامنے آیا ہے شویب اختر نے محمد وسیم جو پاکستان ٹیم کے چیف سیلیکٹر ہیں ان کو کٹ کتلی چیف سیلیکٹر کہا ہے اس بار محمد وسیم بھی شویب اختر پر برس پرے اور انہوں نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے تو ناظرین آپ کو اس ویڈیو کی ترسیم بتائیں گے کہ چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے شویب اختر کے بارے میں کیا کہا ہے ترسیم میں جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے یہ گزائش ہے کہ اگر آمائی چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو پیز آمائی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک جیسے یاد پہنچ سکے ناظرین قومی کیکٹر ٹیم کے چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے رابر پنڈی ایکسپیکس شویب اختر کی جانب سے کٹ پتلی چیف سیلیکٹر کے جانب پر رد عمل دے دیا ہے ناظرین کیکٹر پاکستان کو دیئے گئے انٹرویو میں انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ شویب اختر میرے پرانے ساتھی ہیں ان سے کافی گہری توسی ہے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ ہر کسی کو اپنی بات کہنے کا حق پورا حاصل ہے ان کی اس بات پر میں کوئی جواب نہیں دوں گا ان کا مزید کہنا تھا کہ کٹلکٹرز اور تجزیہ کاروں کی اپنے رائے ہوتی ہیں ضرور نہیں کہ وہ ہر مرتبہ دوست ہوں محمد وسیم نے مزید کہا کہ متوقع چیئرمن پی سی بی کی جانب سے کسی دباؤ کا شکار ہوں چیف سیلیکٹر کی جاب ہمیشہ دباؤ کا شکار رہتی ہے چاہے کوئی بی چرمین ہو تاہم حمیز راجہ کی نامزدگی کے بعد میں نے کوئی دباؤ محسوس نہیں کیا ناظرین یا رہے کہ پی ٹی وی سپورس پارٹ ٹی وی ٹی ٹونٹی ورنڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کے سکوارٹ پر تفسرہ کرتے ہوئے شوئی بختر نے کہا تھا کہ اس سکوارٹ کو تبدیل کر دیا جائے گا محمد وسیم چیف سیلیکٹر نہیں ہیں وہ تو بس ایک کٹ پتلی ہیں ناظرین آپ کیا رائے دیتے ہیں کہ شوئی بختر نے چیف سیلیکٹر کو ٹھیک کہا ہے یا نہیں اپنی رائے کا ازغاہ اس ویڈیو کی کمیس میں کریں ناظرین یہ تھی کچھ معلومات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی فرنس کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ